بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بالکل فری ہے گلاب جامن بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کی ہم چاشنی تیار کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے کھلا بڑتن آپ نے لینا ہے اور اس میں ڈالیں گے دو کپ شگر کے اور ایک کپ اس میں ہم پانی کا ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنا اور اس کو کوکو نہیں دینا ہے پکنے دینا ہے جب تک پانی میں بوائل نہیں آتا شگر ہماری ڈیزولنی ہوتی تب تک اس کو ہم پکائیں گے اور اس میں میں نے تین چھوٹی لچیاں ڈال دیں ہیں سبز والی اور کچھ میں نے کیسر کے تھاگے ڈالیں ہیں اس سے خوشبور بہت اچھی آئے گی اور کلر بھی اب جو یہ شیرہ ہے اس میں بوائل آگیا اور اس میں دیکھیں کلر بھی اس کا کتنا شاندار کیسر ڈالنے کی وجہ سے ہو گیا ہے اب اس میں ہاف لیمن میں نے چوڑ دوں گے تاکہ شگر کے جو پریسٹل ہیں گونہ بنے اس میں اسی لیے یہ لیے لیمن ڈالنا ضروری ہے واننا آپ وینگر بھی ڈالنا ڈالنا ضروری ہے مناہ وہ نیجر ویوز کر سکتے ہیں اب اس میں آپ نے چک کرنے کے شگر اس ترہاً چپ چپ کرنے لگ پڑی ہے آپ کی انگلیاں ہیں دوسرے سے چپک رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ شگر ہے یہ بلکل تہار ہے سیرپ اس کا اب اسے ہم کور کر دیں گے اور اپنا نیکس ٹیپ لیں گے اور گلاب جمن بنانے کے لئے اس کی دو تیار کریں گے جس کے لئے میں نے ایک کپ ڈرائی ملک کا لیا ہے یہ میں نے نیڈو کا ملک یوز کی ہے اس میں اسی سے آپ کے گلاب جمن بہت شاندر بن کے تیار ہوں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں میدے کے ڈالنے ہیں اور اس میں ہم سیمولینا یعنی کہ سوجی ڈالیں گے جو میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ڈالی ہے یہ ڈال کے تو پھر اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر جو میں اس میں ہاف ٹی سپون ڈیوز کر رہی ہوں یہ ڈالنا ہے اس میں پھر ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں دیسی کی کا ڈال دیں گے اور اس کے بعد ان سب مکسر کو ہم نے ہاتھ سے مکس کرنا ہے پہلے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر اس کو ہم دودھ ڈال کے اور اس سے ہم اس کی جو ڈو ہے وہ تیار کریں گے اور ملک اس میں کتنا یوز ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ ابھی ہم اس میں تھوڑا ہڑا دودھ ڈالیں گے اور اس کو مکس کرنا سٹارٹ کریں گے اب اس طریقے سے آپ نے اس کی جو ڈو ہے یہ بنا کے تیار کر لینا ہے کیونکہ اس کی ڈو کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا ورنہ آپ کی گلاب جامن بالکل بھی ٹھیک نہیں بنیں گے اور اس طریقے سے جب آپ کی مٹھی میں بند ہو رہے ہیں اور ایک گلاب جامن کو آپ اچھی شیپ دے سکتے ہیں ایزی لی تو اس طرح کی آپ نے جو ڈو ہے اس کی بنا کے تیار کرنی ہے اب ہم گلاب جامن تیار کریں گے ہاتھوں کو میں نے تھوڑا سا آئل لگایا تھا اور اس کو تھوڑا سا پریس کر کے آپ نے اس طرح کا بال بنا کے تیار کر لینا ہے کیونکہ اس میں کوئی کریک نہیں رہنا چاہیے ورنہ گلاب جامن ٹھیک نہیں بنیں گے آپ کے اب اسی طریقے سے باقی کے بھی سب گلاب جامن ہم بنا کے تیار کریں گے تو یہ دیکھیں سب گلاب جامن جو ہیں یہ ہماری پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم فرائی کریں گے آئل کو میں نے گھرم کیا ہے دیپ فرائز کو ہم نے کرنا اس لئے آئل زیادہ یوز ہوگا اور آئل کو آپ نے بہت ہلکا سا گھرم کرنا اور اس میں یہ گلاب جامن جو ہیں یہ ڈالنے شروع کر دینا ہے تیز آئل میں ڈالیں گے تو گلاب جامن آپ کے اوپر سے پک جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے آپ نے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اب کچھ دیر کے بعد جو گلاب جامن ہے ان کو ہم ان کی سائٹ کو چینج کریں گے تو آپ نے فورک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ سپون کی مدد سے بھی دونوں کی ہیلپ سے آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اس طریقے سے فلپ کریں اور جب فلپ کر لیں گے تو پھر ان کو پھر مزید پکنے دیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا ہلائیں جلائیں گے تو ان کا ایک جیسا کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اب گلاب جامن کا جو اس ٹائم پہ کلر نظر آ رہا ہے آپ اتنے کلر میں بھی ان کو رکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم بلیک کلر کے گلاب جامن بنا کے تیار کریں گے تو جس کے لئے ہمیں تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ ڈاک کرنا پڑے گا اس لئے تھوڑا سا اس کو اور فرائی کریں گے تاکہ ان کا کلر ڈاک میں آ جائے اور پھر اس کو ہم جن سا ہے نیکس ٹیپ لیں گے اس کا اب جو گلاب جامن ہے ان کا کلر بہت شاندر قسم کا آ گیا ہے تو اس کو ہم نے جو آپ چاشنی بنا کے رکھی تھی اس میں ڈال دیں گے سب گلاب جامن اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور پھر اس کو ہم نے ہیٹ کو آن کر دینا ہے تاکہ اس میں یہ تھوڑے سے کک ہو جائیں دو تین منٹ کے لئے اس کو آپ نے اس میں پکانا ہے اچھا طریقے سے تاکہ یہ تھوڑے سے اس میں پک جائیں سوفٹ ہو جائیں اور پھر اس کو ہم نے اسی شیرے میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تین چار گھنٹے آپ اس کو رکھیں گے اس کے بعد یہ بہت سوفٹ قسم کے گلاب جامن بن جائیں گے اب چار پانچ گھنٹے کے بعد گلاب جامن ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ اس کی لپ دیکھیں کتنے شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں اور اتنے مزیدار یہ بن کے تیار ہوئے تھے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کتنے یہ سوفٹ بنے تھے گلاب جامن آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت ایزی لی آپ بھی اس طرح کے گلاب جامن بنا کے تیار کر لیں گے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دھوہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ